بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلاخر عمران خان کی جانب سے 26 نومبر کو پنڈی پہنچنے کے اعلان کے ساتھ ہی پاکستان کا سیاسی پارہ مزید ہائی ہونے جا رہا ہے اس بار پنڈی میں بڑا میدان سجنے جا رہا ہے بڑے بڑوں کی کیلکولیشن ایک بار پھر غلط ثابت ہو چکی ہے پنڈی کی سرزمین امپورٹڈ سیٹ اپ کے لیے گرم ہونے جا رہی ہے عمران خان نے ایک بار پھر جان لیوہ حملے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے لانگ مارچ پنڈی پہنچنے سے پہلے بڑا تھریٹ الڈ بھی جاری کر دیا گیا ہے صدر عارف الوی اور آرمی چیف کی ملاقات کی تصدیق ہو چکی ہے امپورٹڈ کا کھیل ایک بار پھر الٹنے کے قریب ہے لانگ مارچ کو فیصلہ کن بنانے کی تیاری شروع ہو چکی ہے عمران خان کو گرین سگنل ملنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے پنڈی آمد سے پہلے عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو فائنل میسج دے دیا ہے اسلام آباد کے بعد سندھ کو بھی فتح کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے کیا عمران خان اس بار طیب اردوگان کی طرح کم بیک کرنے جا رہے ہیں کیا ترکی کا موڈل اپلائی ہونے جا رہا ہے اہم شخصیات کے احتساب کی خبروں نے کیسے رات و رات گیم پلٹی ہے جبکہ ساتھ ہی عالمی افق پر بھی بڑا کھیل شروع ہو چکا ہے جی ٹوینٹی کے اجلاس کے فوراں بعد دنیا میں نئی صورتحال ڈبلپ ہو رہی ہے امریکہ کی ٹاپ شخصیات کا کہنا ہے کہ اگر چائنہ کو ایڈوانس مایکرو چپ کی سپلائی روکی جاتی ہے تو چائنہ تائیوان پر حملہ کر کے مایکرو چپ کی انڈسٹری قبضے میں لے سکتا ہے جس کے نتیجے میں امریکہ کی معیشت رات و رات زمین بوس ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی پاکستان کا جدید ترین فائٹر تیارہ جے ایف سیونٹین بلوگ تھری منظر عام پر آ چکا ہے جسے فور پلس جنریشن تیارہ کہا جا رہا ہے اس کے فیچرز نے بیندل اقوامی ماہرین کو حیران کر کے رکھ دیا ہے جن کا کہنا ہے کہ اس کی شمولیت سے نہ صرف طاقت کا توازن پاکستان کے حق میں جا سکتا ہے بلکہ بھارت کے لیے اب مشکلات کھڑی ہونے جا رہی ہیں چائنہ اور پاکستان کی شراکتداری نئے لیول پر جاتی جا رہی ہے کئی ممالک نے پاکستان کو تیاروں کے آرڈر دینا شروع کر دیئے ہیں جو مستقبل میں نئے بلوگ کی جانب اشارہ کر رہے ہیں ایسے موقع پر پاکستان میں امپورٹڈ سیٹ اپ کی ناکامی کئی طاقتوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے امپورٹڈ سیٹ اپ گرنے سے قبل بھارت کو سلامتی کانسل کی مستقل رکنیت دلوانے کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں فرانس نے سلامتی کانسل کی مستقل ممبرشپ کے لیے بھارت کی حمایت کر دی ہے بھارت کا خیال ہے کہ اگر امپورٹڈ سیٹ اپ گر جاتا ہے اور فورن پالیسی ازاد ہو جاتی ہے تو اکھن بھارت کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں جس کی بنیاد جی ٹوائنٹی اجلاس میں رکھنے کی کوشش کی گئی تھی صورتحال آخر کس جانب جاتی جا رہی ہے مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیت ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین اکرام اس وقت پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بیندل اقوامی اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں عمران خان نے دب لفظو اس کا اظہار اپنی حالیہ تقریر میں کرتے ہوئے کہا ہے کہ امپورڈٹ سیٹ اپ آتے ہی سواد اور دیگر جگہوں پر اچانک دہشت گردی بڑھ گئی ہے جو ان کے دور میں نہیں ہوتی تھی یعنی انہوں نے براہ راس امپورڈٹ حکومت کو لانے والی قوتوں پر الزام آئیت کیا ہے کہ یہ سب انہی کی کارستانی ہے تاکہ ملک کو ایک اور جنگ میں دھکیلا جا سکے جبکہ افغانستان میں بھی وہی طاقت حالات خراب کروانے کی کوششیں کر رہی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ بم دھماکے کروا کر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب کیے جائیں اور اس کے ساتھ ہی ترکی میں بھی اچانک دھماکے ہونا اس پر بھی بڑا سوال یا نشان کھڑا ہو چکا ہے طیب اردوگان نے الزام آئیت کیا ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے جو کرد باغیوں کو ترکی کے خلاف مسلح کر رہا ہے یعنی جس طرح ٹی ٹی پی کو پاکستان میں لانچ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ویسے ہی کرد باغیوں کو ترکی کے خلاف لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ترکی اور پاکستان دونوں کو جنگ میں دھکیلا جائے اس بین الاقوامی سازش کو ناکام بنانے کے لیے ترکی اور پاکستان کا گرینڈ فوجی الائنس ہونا بہت ضروری ہے اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب پاکستان میں امپورٹٹ سیٹ اپ کی بجائے آزاد اور مستحقم حکومت تشکیل پائے اور اسی لیے امران خان نے اب پنڈی کے لیے فائنل کال دے دی ہے 26 نومبر تک پورے پاکستان سے کافلے پنڈی پہنچ رہے ہیں جہاں امران خان لانگ مارچ کی قیادت اپنے ہاتھ میں لیں گے اور اگلا لاحہ عمل کا اعلان پنڈی پہنچ کر کیا جائے گا اس صورتحال میں امران خان نے ایک بار پھر اعتراف کیا ہے کہ ان پر دوبارہ جان لیوہ حملہ کروائے جائے گا لیکن وہ اس کی پروہ نہ کرتے ہوئے ہر صورت پنڈی پہنچ کر رہیں گے امران خان نے اپنی حالیہ تقریر میں ایک لمبی چار شیٹ بھی پیش کی ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ وہ ساڑھے تین سال تک وزیر آزم رہے انہیں پتا ہے کہ کون کس سے ملا ہوا ہے اور کون کس کے پیرول پر ہے اور ایجنسیوں کے اندر لوگ مجھے اندر کی خبر دیتے ہیں مجھے دوبارہ نشانہ بنانے کا پلان بن رہا ہے یہ بیان اس وقت سامنے آئے جب دو تین پہلے ہائیس لیول پر تھریڈ الٹ جاری ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس بار روات نامی علاقے میں بم دھماکہ کروائے جا سکتا ہے اور امران خان کے رہائشگاہ کو بھی نشانہ بنائے جا سکتا ہے اس لئے اس بار بڑی احتیاط کا مظاہرہ کرنے کا کہا جا رہا ہے اور اس کے تانے بانے بھی بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں جنہوں نے عرشت شریف کو راستے سے ہٹایا تھا امران خان کا کہنا تھا کہ اندرونی غداروں کے بغیر بیرونی قوتیں کچھ نہیں کر سکتی اس لئے سہولت کاروں کا احتساب ضروری ہے اور اب تو یہ بھی اطلاع آ رہی ہے کہ امپورڈٹ سیٹ اپ گرنے سے پہلے خزانے کو بڑا ٹیکہ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے آئی ایم ایف کے مذاکرات پھر تاخیر کا شکار ہو گئے ہیں جانے سے پہلے کیا قومی خزانے کے ساتھ اس بار بھی بڑی واردات ہوگی یہ بھی بڑا سوال یہ نشان ہے واضح ہے کہ اس وقت امران خان نے عدالتوں کے سامنے بڑا سوال رکھ دیا ہے جن کے کندے استعمال کر کے ان دنوں امپورڈٹ حکومت لانگ مارچ رکوانے کی کوشش کر رہی ہے امران خان کا کہنا تھا کہ عدالتیں اس بات کا جواب دیں کہ میں جیو اور جنگ گروپ کے خلاف پاکستان میں کیس کرنے کی بجائے لندن میں کیوں کیس کر رہا ہوں اس لیے کہ وہاں کا عدالتی نظام مضبوط ہے یہ ملک کی عالی عدلیہ کے لیے بڑا لمحے فکریہ ہے کہ ایک ٹاپ لیول کی شخصیت باہر کی عدالت سے رجوع کرنے پر مجبور ہو رہی ہے اور تمام تر کوششوں کے باوجود امران خان اپنے اوپر قاتلانہ حملے کے خلاف مرضی کی ایف آئی آر تک درج نہیں کروا پا رہے واضرے کے حال ہی میں شہباز شریف اور ان کے دامات پر ستاون ہزار پاؤنڈ کا جرمانہ آیت کرتے ہوئے برطانوی جج نے کہا تھا کہ اگر یہ رقم ادا نہیں کی جاتی تو جیل بھی ہو سکتی ہے جس پر وکیل کا کہنا تھا کہ شہباز شریف تو اس وقت وزیر آزم ہے اس کے جواب میں جج کا کہنا تھا کہ ہماری عدالت میں وزیر آزم اور عام آدمی دونوں برابر ہوتے ہیں یہ وہ تاریخی جملہ ہے جس نے شہباز شریف کو رات و رات لندن سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا تھا اب صورتحال یہ کہ عمران خان کی آمد کے بین الاقوامی اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں چینی صدر نے پہلے بیان دے دیا ہے کہ ایشیا کو بڑی طاقتوں کا اکھاڑا نہیں بننا چاہیے یہ بیان اس وقت سامنے آئے جب مغربی ممالک کی جانب سے جی ٹوائنٹی اجلاس میں انڈیا کو تھپکی دینے کی کوشش کی گئی کہ وہ چائنہ اور روس کے خلاف اسٹینڈ لے اور مغربی ممالک خاص طور پر امریکہ اور فرانس کی جانب سے کوشش ہو رہی ہے کہ انڈیا کو سیکورٹی کانسل کا مستقل ممبر بنوایا جائے تاکہ انڈیا کا اسٹیچر بڑھا کر اسے چائنہ کے خلاف کھڑا کیا جائے جبکہ یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ سیکورٹی کانسل کے ممبرشپ کے معاملے پر پاکستان کی جانب سے کوئی مضاہمت نہ ہو اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب امپورٹیٹ سیٹ اپ ملک میں برقرار رہے اگر امپورٹیٹ سیٹ اپ گر جاتا ہے تو انڈیا کے ان ازائم کو دھچکا لگ سکتا ہے اس لئے کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں امپورٹیٹ سیٹ اپ گرنے سے پہلے پہلے انڈیا کو سیکورٹی کانسل کا پرمنٹ ممبر بنوا دیا جائے تاکہ اسے کشمیر کے ساتھ ساتھ دیگر ایشیوز کو دبانے کا لائسنس مل جائے عالمی قوبتوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر ایسی حکومت آگئی جو انڈیا کنٹرول سے باہر ہو تو ایسی صورت میں ریجن میں طاقت کا توازن بدل سکتا ہے گئی وجہے کہ چائنہ اور رشیہ سمیت کئی ممالک اس انتظار میں ہیں کہ پاکستان میں مستحقم حکومت آئے روس پہلے ہی سی پیک میں شمولیت کا انڈیا دے چکا ہے اور اس مقصد کے لئے افغانستان اور روس کے درمیان ڈیل بھی ہو چکی ہے روس افغانستان کے ثروت سی پیک کو جوائن کرنا چاہتا ہے جبکہ چائنہ کی جانب سے کلر سیٹلائٹ پاکستان کو دینے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جس کی مدد سے بھارتی سیٹلائٹس کو ڈیڈک کیا جا سکتا ہے جو اس وقت لو اوربٹ میں سیٹلائٹ بھیج کر پاکستان کی حساس تنصیبات کے نگرانی کرنا چاہتا ہے اس کلر سیٹلائٹ کی آمد کے بعد پاکستان کو طاقت کا توازن قائم رکھنے میں مدد ملے گی موجود جدید ریڈار سسٹم اور پیل ففٹین نامی میزائلوں کی تنصیب کے بعد یہ تیارہ بھارتی جہازوں پر بھاری پڑنے جا رہا ہے جس پر کئی ماہرین کی نظریں لگ چکی ہیں اطلاع کے مطابق نائجیریا اور عراق کے بعد ارجنٹینہ نے یہ تیارے آرڈر کر دیئے ہیں ارجنٹینہ جو کہ برطانیہ کا حریف ملک سمجھا جاتا ہے اور اس کے برطانیہ کے ساتھ فالک لینڈ کو لے کر کافی تنازع بھی چل رہا ہے اس نے پاکستانی تیاروں کو اپنے فضائی بیڑے میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اسے برطانیہ کا مقابلہ کرنے میں مدد مل سکے یہی وجہ ہے کہ پاکستان اس وقت عالمی محاص پر اہم رول پلے کرنے جا رہا ہے پاکستان میں موجود سیاسی بہران ایک جانب لیکن فوجی اور اسٹریٹیجک محاص پر پاکستان کی کوششیں مسلسل جاری ہیں اس موقع پر کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح پاکستان میں موجود بہران کو کسی اور جانب موڑ دیا جائے خاص طور پر امپورٹڈ سیٹ اپ کا یہ خیال ہے کہ جانے سے پہلے عمران خان اور اداروں کا تصادم کروایا جائے لیکن عمران خان نے ملکی بہران کے حل کے لیے بڑا قدم اٹھا لیا ہے صدر عارف الوی کو خصوصی پیغام دیا جا چکا ہے اور عمران خان کی جانب سے پنڈی میں لانگ مارچ کی قیادت سمالنے کے بعد کافی چیزیں بہتری کی جانب جا سکتی ہیں اور آرمی چیف کی تقاروری کے بعد الیکشن اور دیگر معاملات پر پیش رفت کی بھی توقع کی جا رہی ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو پسند آنے پر لائک کر کے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجئے اپنا اور گرد و نوح کے لوگوں کا خیال رکھیں فی امان اللہ